الحمدللہ رب العالمین و السلام علی سید المرسلین و علی و صحبی اجمعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دوستو بھائیو آپ کے سامنے اجتماعی زندگی اور انفرادی زندگی جس کا ہمیں اخلاق کردار اور اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے موجودہ دور میں اس سلسلے میں کچھ قرآنی آیتوں کا آپ کو پس منظر آپ کو سناتا ہوں اللہ رب العالمین کا ارشاد جو ہماری زندگی سے اس کا گہرا تعلق ہے فرماتے ہیں مومن وہ ہیں جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور باہمی معاملات درست رکھتے ہیں اللہ کا ذکر چھڑے تو ان کے دل کام پھٹتے ہیں اللہ کا کلام سنایا جائے تو ان کا ایمان میں زیادتی ہوتی ہے وہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنے والے نماز پڑھتے ہیں اور جو کچھ خدا نے انہیں دے رکھا ہے اس میں راہ خدا میں وہ خرش کرتے ہیں وہی حقیقی مومن ہیں حقیقی مومن کی یہ آیت سورہ انفال آیت نمبر ایک سے چار تک اور دوسرا مقام پر اللہ نے فرمایا بلا شبہ ایمان والے کامیاب ہوئے ان کے خصوصیات کیا ہیں نمازیں خشو خضو کے ساتھ ادا کرتے ہیں اور نکمی اور لغو باتوں سے رخ پھیر لیتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور عفت پاک دامنی عصمت کی نگہداز سے کبھی غافل نہیں ہوتے امانتوں اور وعدوں کا انہیں پاس و لحاظ رکھنا ہمیشہ یاد رہتا ہے نمازوں کی حفاظت میں کوتا ہی نہیں کرتے سورہ مومنون آیت نمبر ایک سے آیت نمبر دس تک اور ایک مقام پر اللہ نے فرمایا اللہ کے بندے وہ ہیں جو زمین پر دبے پاؤں یعنی اجزو انکساری فیروتنی کے ساتھ چلتے ہیں جب جاہل کا سامنا ہوتا ہے تو کم اقل اکھڑ اور بے عدب لوگوں سے جب بات کرتے ہیں تو ملائم اور اخلاق کے ساتھ بات کرتے ہیں اور سلام کہہ کر وہاں سے الگ ہو جاتے ہیں رات کا وقت یعنی سونے کے وقت اور وہ ہمیشہ اپنے پروردگار کے لیے قیام و سجود میں گزارتے ہیں اور کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم سے دوزک کا عذاب پھیر دے جب خرچ کرتے ہیں تو نہ وہ بیچارہ اڑاتے ہیں یعنی خرچ میں فضل خرچی نہیں کرتے نہ موقع کی مناسبت کی پیش نظر تنگی اور بخیری کرتے ہیں اور وہ کسی کے بے گناہ کا خون نہیں بہاتے جسے اللہ تعالی نے منع کر رکھا ہے اور بدکاری سے بھی دور رہتے ہیں جھوٹے کام میں شامل نہیں ہوتے کسی کی لگو بات سے گر در گزر کر دیتے ہیں تو سنجیدگی اور وقار سے گزر جاتے ہیں اور اسی طرح سے اللہ تعالی کے ساتھ کسی بھی قسم کا شرک نہیں کرتے سور فورقان کی جس میں اللہ نے عباد الرحمن کے صفات بتائے ہیں نو صفات ہیں جن کے عمل کرنے سے زندگی میں اپنانے سے ان کے لیے اللہ نے جنت کی بشارت دے رکھی ہے ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا وہ اہل ایمان پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں وعلا ربی میں توقلون بڑے گناہوں اور بے حیائی کے کاموں سے دور رہتے ہیں جب انہیں غصہ آتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں اور خدا نے انہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں جب ان پر کوئی زیادتی تو زیادتی ہو تو بدلہ لیتے ہیں اور برائی کا بدلہ ویسے ہی برائی جتنی دی ہے اس سے زیادہ نہیں پھر جو کوئی معاف کر دے اور نیکی کا کام کرے نیکی اور بھلائی کرے اس کا ثواب اللہ کے ذمہ ہوتا ہے اور اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا واللہ لا يحب الظالمين اور جو کہ مظلوم ہو کر بدلہ لے تو اس پر کوئی ملامت نہیں ملامت تو اس پر ہے جو لوگوں پر ظلم و زیادتی کرتے ہیں اور زمین میں ناحق فساد پھیلاتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے اور جو ظلم سہ جائے اور معاف کر دے تو یہ بڑی عالی ہمتی کا کاموں میں سے ہے اور یہ اللہ نے سور شورہ آیت نمبر چھتیس سے تینتالیس تک فرمایا ہے دوستو اصل ایمان اصل نیکی یہ ہے کہ انسان اللہ عزوجل پر ایمان لائے اور یوم آخرت پر ایمان لائے اور خدا کی دی ہوئی اتاری ہوئی کتابوں اور خدا کے بھیجے ہوئے نبیوں پر ایمان رکھے اور نمبر چار ہے کہ خدا کی محبت میں اللہ کی محبت میں اپنا مال رشتہ داروں یتیموں مسکینوں اور محتاجوں اور مانگنے والوں کو خرچ کرے نمبر پانچ یہ کہ مال خرچ کر کے غلاموں کو آزاد کرے جیسا کہ آج بہت سارے مسلمان قید میں ہیں اپنے مال زکاة کے مال سے ان کو آزاد کروائیں اور نمبر چھے نماز اور زکاة باقعدہ ادا کرتے رہیں اور نمبر ساتھ یہ ہے کہ احد کر لینا تو اسے بہرحال پورا کرنا ضروری ہے وعدہ وفا کرنا ایمان کے حصوں میں سے ہے اور اسی طرح نمبر آٹھ تنگی مصیبت یا خوف حراس کے موقع پر ثابت قدمی کے ساتھ رہنا جیسا کہ اللہ نے سور بقرہ میں حکم دیا ہے اور اللہ نے فرمایا خوشحالی اور تنگ دستی دونوں میں حالتوں میں خدا کے لیے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا اور غصے کو پی جانا اور لوگوں کو خسور کو معاف کر دینا یہ ایمان والوں کی نشانہ ہی ہے تو میرے دوستو آج ہمیں اپنے اخلاق کو بنانے صدارنے کی ضرورت ہے اور موجودہ دور میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کی حالت جو خراب سے خراب تر خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی ہے اس لیے کہ ہم نے غداری بے وفائی دھوکا اور اپنی زندگی کو دین سے بلکل ہم دور ہو چکے ہیں اس لیے ضرورت ہے کہ آج ہم اپنے آپ کو بدلیں ہمارا مقصد اور مدعا بھی اس کے شوا کیا ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے عامال درست ہوں ان کے کردار کی اصلاح ہو جائے ان کی صیرتیں آئینے کی طرح پاک و صاف ہو جائیں اور ان کے اخلاق زیادہ زیادہ سور جائیں اسی کی ہر جگہ لوگ اسلام کی دعوت کیلئے دعات مختلف طریقے سے لوگوں کو سمجھا رہے ہیں اللہ تعالی سے دعائے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو توفیق ادا فرمائے ہم سب کی اصلاح فرمائے ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرمائے اور ہماری نوجوان بیٹیاں اور ہماری عورتیں ہماری ماں بہنیں آج معاشرہ ہمارا سب کو سب دلدل میں فسا ہوا ہے برائیوں کے گناہوں کے اور شرک اور بدعات کے آج ہمیں ضرورت ہے توحید کی اصلاح کرنے کی اور ایمان کی اصلاح کرنے کی اور عامال صالحہ جو قرآن سنت کے مطابق ہو تب ہی اللہ عزو جل ہم سے راضی ہو سکتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق ادا فرمائے وصل اللہ علیہ نبینا محمد وعلا علیہ وصحبی اجمعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ